السلام علیکم ناظرین پاکستان کے لیگ سپینر یاسر شاہ کا کہنا ہے کہ انہیں کئی مرتبہ لوگ ارہنجنٹینہ کے فوٹبالر میسی سمجھ کر روک لیتے ہیں ایک نیجی چینل کے پروگرام میں دلچسپ گفتگو کرتے ہوئے لیگ سپینر یاسر شاہ نے کہا ہے کہ تین چار بار لوگوں نے ارہنجنٹینہ کے سٹار فوٹبالر لیونل میسی سمجھ کر روکا اور کہا کہ آپ تو بالکل میسی جیسے ہیں روکنے پر جب میں نے اردو بولی تو مجھے چھوڑ دیا انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ مجھے ایک مرتبہ دبائی ائرپورٹ پر روک لیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے آپ میسی کے دردہ دکھتے ہو اور آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے انہوں نے مجھے ایک گھنٹہ روک کے رکھا پھر کوئی عربی آیا اور اس نے حال حوال پوچھا اور کہا اردو بول کر دکھاؤ پی ایس ال میچ پر بات کرتے ہوئے لیک سپینر کا کہنا تھا کہ لاہور کلندرز کے بولر نے اچھی بولنگ کی ملتان کی وکٹ سپینر کو سپورٹ کرتی ہے فخر نے جس طرح کھیلا وہ قابل تعریف ہے اس نے میچ کو بنایا اس لئے من آف دی میچ ملا واضح رہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ال کے افتتاہی میچ میں لاہور کلندر نے ملتان سلطان کو ایک رن سے شکست دی تھی جبکہ ایچ بی ایل پی ایس ال ایٹ کا دوسرا میچ جو تھا وہ چی کنگز اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا گیا اور وہ بھی ایک سنسنی کھیز مقابلہ تھا جس سے پشاور ظلمی جو ہے وہ دو رن سے جیت گئی تھی اور محمد آمر کی بالنگ بھی شاندار تھی جبکہ بابر آزم کی جو کور ڈرائب تھی وہ بھی دیکھنے کی تھی اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم بات کر رہے ہیں دوسری یاسر شاہ کی تو وہ آپ کو اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ کئی دفعہ رونما ہوا انہوں نے خود ایک نیجی چینل کو انٹریو دیتے ہوئے بتایا کہ لوگ انہیں ارہنجنٹینہ کے سٹار فوٹبالر جو ہیں لیونل میسی سمجھ کر روک لیتے ہیں جب میں پھر اردو بولتا ہوں تو پھر وہ لوگ خود بخود ہی غائب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مکی آرثر نے یاسر شاہ کو نا کھلانے پر سوالات اٹھا دیئے اور وہ والی ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پر پوسٹ کی ہے اگر نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں لیجنڈ لیکس پینر وارنر نے یاسر شاہ کی بالنگ دیکھ کر کیا کہا تھا وہ بھی ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سریز کے لیے کامیس کارڈ کا اعلان امام ان یاسر آؤٹ اس کے حوالے سے بھی ویڈیو پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شکریہ